یہ دیکھیں لامہ کا یہ شیئر لگا ہوئے چے ملائی چے درویشی چے سلطانی چے دربانی فروغ کار میجویت بسالوسی و ذرہ تو کہتے ہیں یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ چاروں آپ کی جو بھی ہے یہ انسٹیوشنز ہیں یہ اپنا کام جو ہے عوام کو دھوکہ فریب دے کر ہی اپنے مقاصد حاصل کرتے ہیں تو خطبہ اللہ بعد میں وہ کہتے ہیں کہ میرے پر تو خدا کا حکم ہے کہ دوسروں کی عبادت گاؤں کا اگر اپنی جان سے بھی مجھے حفاظت کرنی ہوئے تو بچوں کو ہم نے اقبال پڑھانا ہے اور اب جس زمانے میں ہم رہ رہے ہیں فارسی سے ہم کٹ گئے ہیں ہمارے اباوجداد بارال عربی اور فارسی سے کسی نے کسی لیول پر کنیکٹڈ تھے ہم نے طریقے سے عربی اور فارسی سے جان چھوڑا لی ہم نے کہا یہ تو دکیانوسی زبانے ہیں ان سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے تو اب ہم جس جنریشن سے ہمارا تعلق ہے ہم آرڈیفیشل انٹیلیجنس کی بات کر رہے ہیں آئی ٹی کی بات کر رہے ہیں پھر انگریزی ہمارا ای ڈی ایم ہے تو ہم اس سے دور چلے گئے ایون جو اقبال کی اردو شائری بھی ہے اس کو بھی کہتے ہیں کہ جی بڑی مشکل ہے حالانکہ بانگے درہ کی وہ نظمیں جو آج کل لوگ سنتے ہیں وہ نسبتاً آسان ہے لیکن ان کو بھی کہا جاتا ہے بڑی مشکل شائری ہے اور اگر ہم والے جبریل کی طرف جائیں ضرب قلیم کی طرف جائیں تو وہ تو بالکل ہی میرا خیال ہے نوجوانوں کے بس سے بار ہے بلکہ ہمارے اساتذہ کے بھی انپورچنٹلی اٹ ٹائمز میرا خیال ہے ان کو بھی اس درجے کی تفہیم نہیں ہے تو اس کانٹیکسٹ میں جس میں ہم جی رہے ہیں اور یوت بیچاری میرا خیال ہے ان کا قصور نہیں ہے کوئی بھی بکوز ڈی وہ بان ان دس کانٹیکسٹ ایسی یوت جو جاننا بھی چاہتی ہے لیکن وہ بیچارے مغرب زیادہ کہلیں اپنی زبان میں یا انگریزی زیادہ کہلیں اپنی زبان میں اور ان کے لیے کیا کریں کہ یہ ایک بال بانگ درہ کے درجے پہ بال جبریل کے درجے پہ وہ کنیکٹ ہو جائیں اس کے ساتھ دیکھیں بیسیکلی تو یہ چیز اگر آپ کے نساب میں شامل ہوتی تو پھر تو بات بنتی لیکن انفورچنٹلی کیونکہ علامہ کی تھوٹ جو ہے وہ ہماری کسی گورنمنٹ کو سوٹی نہیں کرتی کسی پولٹیکل پارٹی کو سوٹ نہیں کرتی کسی ہماری مطلب جو بھی ہماری حکومت تھی یا ہے یا آگے بھی آئے گی وہ اقبال کی تھوٹ اس کو سوٹ نہیں کرے گی بیکوز وہ اتنی زیادہ اویرنس آپ کے اندر جو ہے وہ پیدا کرتی ہے کہ مطلب کہ اتنی قوم کے اندر یا نوجوانوں اویرنس آئے گی they will ask you questions they will ask you کہ کیا غلط ہے کیا صحیح ہے تو وہ چیز جو ہے وہ کس طرح آپ کے جو ہیں وہ گورنمنٹ تو افورڈ ہی نہیں کرتی اس قسم کی اویرنس تو اس طریقے سے آپ یہ دیکھیں کہ اگر اس مطلب اینگل سے آپ وہ دیکھیں تو who will introduce اقبال تو میاں صاحب آپ اگر میں ان پرنسپل ہم بات کریں آپ کے خیال میں یہ ایک deliberate effort ہے اقبال کو پسے پش کرنے کی کیونکہ ہمارا جو پاور فل جو structure ہے absolutely وہ سوٹ نہیں کرتا اقبال ان کے لئے یہ دیکھیں لامہ کہ یہ شیئر لگا ہوئے چے ملائی چے درویشی چے سلطانی چے دربانی فروغ کار می جویت بسالوسی و ذرہ کی کہ کیا یہ آپ کے ملہ آپ کے یہ جو درویش ہیں جالی قسم کے اور یہ حکمران آپ کے سلطان حکمران تو کہتے ہیں یہ سارے کے سارے یہ چاروں آپ کی جو بھی ہیں یہ انسٹیوشنز ہیں یہ اپنا کام عوام کو دھوکہ فریب دے کر اپنے مقاصد حاصل کرتے ہیں تو اسی طرح ہی تو ہو رہا ہے پاکستان کے اندر آپ کو دیکھیں وہ آپ کو کوئی نہ کوئی آکے ایسا کوئی narrative دے دیا جاتا ہے اور اس کے بعد they make you believe that it's true میاں صاحب اب میں اسی یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ بات تو بڑی یہاں میرے وہاں دیکھتے ہیں اب مجھے یہ بتایا نا ہے ایسا جو نظریہ یہ اقبال implement ہوئی نہیں سکتا جب تک آپ ان چاروں کو لیکن اس میں اس میں interesting بات یہ ہے کہ ایک خاص قسم کا ہمارا جو religious scholarship کا طبقہ ہے اس نے تو اون کیا اقبال کو اپنے میننگز بھی دیے اقبال کو اپنے مقصد کے لیے زیادہ مقصد کے لیے آؤٹ آف کانٹیکس کیا اپنے مقصد کے لیے کیا اور اس سے زیادہ مطلب کہ انہوں نے باقی جو ان کو نہیں سوٹ کیا انہوں نے discard کر دیا اس کو اچھا لیکن میاں صاحب یہ سوال اس کا بھی آپ ہی جواب دے سکتے ہیں وہ پاکستان کا طبقہ جو اس کا ہم کہتے ہیں جی intelligency جو کہ ویسٹ سے پڑھ کے بھی آتے ہیں اور ویسے وہ بات کرتے ہیں freedom of expression کی freedom of choice کی literature کی لاہور میں اتنے عدبی ملے ہوتے ہیں لاہور literature festival یہاں پہ ہوتا ہے دیگر عدبی ملے ہوتے ہیں کبھی ایک سیشن اقبال کے اوپر اقبال کی thought کے اوپر منقض نہیں ہوتا تو وہ جو وہ لوگ ہیں جو freedom of expression کی بات کر رہے ہیں انہوں نے بھی اقبال کو discard کر دیا اس پر آپ comment کریں ان کو اقبال سوٹ نہیں نہ کرتا مجھے بتایا بات یہ ہے کہ علامہ کی پویٹری کے اندر مقصد دیت ہے دوسری بات یہ ہے کہ آپ اس چیز کو مدد نظر رکھیں کہ جو پہلی چیز جو قوم کلیے سب سے امپورٹن ہے وہ ان کی فارم آف گورنمنٹ ہے اور اگر آپ یہ حریت اسلامی دیکھیں تو یہ کونسپ ہی آپ بتا رہا ہے کہ یہ جو فریڈم تو چوز یور لیڈر یہ آپ کو کہاں سے آرہا ہے یہ آپ کو توحید اور رسالت آپ کی جو ہیں وہ روٹس ہیں وہ ویسٹ کی تھوٹ نہیں ہے کہ فریڈم ہونا چاہیے اور فلانہ ہونا چاہیے اگر آپ فریڈم توحید توحید سبحان اللہ اور ملوکانہ حکومت نہیں ختم کی اس ذہنیت کو ختم کرنے کی ضرورت ہے جو کہ ابھی بھی ہمارے ملک میں رائے جائے تو ایسی چیزوں کو آپ دیکھے ہیں کہ ایسی تھوٹ آپ لے کے آج ہیں تو ان لوگوں کا کیا بنے گا یہ تو ہر ایک نے دکان چمکانی ہے اپنا سیف گارڈ کرنا اپنے ہم نے اگر ہم ریلیجس آرثوڈاکسی کی بات کریں اکبال نے اس کو چیلنج کیا جالی تصوف کو چیلنج کیا خدا بندہ یا تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں کہ درویشی بھی ایاری ہے سلطانی بھی ایاری اس کو بھی اکسپوز کیا اور یہ جو مغرب زدہ میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں ضروری نہیں ہر بندہ جو کیمرے جہاوٹ سے آئے وہ ایک خاص تھوٹ کو ریپریزنٹ کرتا لیکن اکبال ان کو اس لئے سوٹ نہیں کرتا کیونکہ وہ توحید کی بات کر رہا ہے رسالت کی بات کر رہا ہے صحابہ کی بات کر رہا ہے اہل بیعت کی بات کر رہا ہے یا امام حسین کی بات کر رہا ہے اس لئے شاید یہ سیمبلز ان لوگوں کو سوٹ نہیں کرتے میں تو یہ علامہ کو پڑھ یہاں پہ اتنے لوگ موجود ہیں پوچھیں توحید کیا کہیں ایک خدا میں مان لیے اچھا اس کے بعد میرے ایک خدا میں مانا تو پھر یہ سب سے میرے خیال میں تو بڑے اچھے طریقے سے علامہ نہیں جو اگر خطاب جاوید آپ نے پڑھی ہوگی تو اس کو آپ اس نظریہ سے پڑے ہیں کہ توحید کو ماننا کیا ہے اس کو فالو کس طرح کرنا ہے وہ آپ کی زندگی کا حصہ کس طرح بن سکتی تو اگر آپ ایک خدا میں جو علامہ اس میں وہ کہتے ہیں نا کہ تم نے اپنی ماں سے دولت حاصل کی تم نے اس سے لا الال اللہ کہنا سیکھا تو وہ کہتے ہیں کہ اس کی جو سوز اور تپش میری نگاہ سے حاصل کرو تو پھر وہ آگے بیان کرتے ہیں کہ لا الال اللہ اگر کہا ہے تو اس کو روح اور اپنے دل سے کہو تاکہ تمہارے جسم سے تمہاری روح کی خوشبو آئے تو مقصد کہنے یہ ہے کہ علامہ یہ کہتے ہیں کہ صرف لپ سے سرسری طور پہ بتاتا ہوں کہ وہ اس طرح بنتا ہے کہ توحید پہ آپ کا ایمان ہے تو سب سے پہلے تو آپ میں غیرت پیدا ہونی چاہیے غیرت سے آپ کے اندر رزق حلال آنا چاہیے پھر آپ عبادت کے اندر یک سوئی ہونی چاہیے پھر آپ تولرنس تورڈ ایدر میں نے مسلمانوں کو پیدا کیا کیونکہ دوسروں کی عبادت گاہیں ہیں جہاں پہ میرا نام لیا جاتا ہے ان کو تباہ نہ کیا جائے بلکل اور دوسرا جو ہے یہ خطبہ اللہ بعد میں وہ کہتے ہیں کہ میرے پر تو خدا کا حکم ہے کہ دوسروں کی عبادت گاہوں اگر اپنی جان سے بھی مجھے حفاظت درنا اور حکمران سے نہیں درنا دیکھیں توحید جو مین چیز آپ کو سکھاتی ہے وہ یہ آپ کو سکھاتی ہے کہ خدا کے آگے جھکنا اس کے علاوہ آپ نے کسی انسان کے آگے نہیں جھکنا تو جب ہم ملوکیت کا دور کو چلائی جا رہے ہیں ڈیموکریسی کے گارب کے اندر تو ہم وہ شخصیت کو بینڈ ڈاؤن کر رہے ہیں ہم خدا کے آگے نہیں جھک رہے ہیں